بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ہماری گاڑی روڑ سے اتار کر کچھے ملے گئے وہاں پہلے سے کچھ گاڑیاں کھڑی تھیں اور ڈاکو لوٹ مار میں مسروف تھے تھوڑی دیر میں ایک ڈاکو ہماری طرف آیا اور ڈرائیور اور ایدی صاحب کو باہر نکلنے کا کہا اس نے ان دونوں کی تلاشی لی اور جیب خالق را لی اچانک اس ڈاکو کی نظر ایدی صاحب پر پڑتی ہے اور غور سے ان کو دیکھنے کے بعد ایک ڈاکو جلدی سے ایک جانب کھڑی جیب کی طرف گیا اور ایک شخص کے ساتھ فوراں واپس آ گیا اس شخص نے تارج گروشنی ایدی صاحب کے چہرے پر ڈالی اور پوچھا آپ عبدالسطار ایدی ہیں؟ جواب ہاں پر ملا تو وہ ڈاکو کا سردار ایک دم پریشان ہو گیا فوری حکم ہوا کہ تمام گاڑیاں جن سے لوٹ مار کی گئی ہے ان کو مال واپس کیا جائے اور باقیدہ طور پر وہ شخص ایدی صاحب کے ہاتھ چوم کر مافی مانگنے لگا مزید حیرت کے پاس یہ ہوئی کہ جب وہ ڈاکو ہمیں رفصت کرنے لگا تو بیس لاکھ روپیہ بطور چندہ ایدی صاحب کے حوالے کیا ایدی صاحب بینگار پر بولا سر جب میرے جیسے گنگار پولیس مقابلے میں مارے جاتے ہیں تو ہمارا کوئی رشتہ دار ہماری لاش تک نہیں وصول کرتا اور ایدی ہی ہماری لاش کو کفناتا اور دفناتا ہے ایک زمانہ تھا ڈاکو بھی عالی ظرف ہوا کرتے تھے اللہ پاک مجھ گنگار سمیت ہم سب کو ہدایت دے